بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی گزرے ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں لی ہے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت ان کو آگ سے باہر نکال دیا اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے تو ان کے باپ نے کہا کہ اے ابراہیم اگر تم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑو گے تو میرے گھر سے باہر نکل جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور مصر شہر کی طرف چلے گئے مصر کے بادشاہ کو جب یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے تو اس نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی اور پھر حضرت ابراہیم اپنی بیوی حاجرہ کو لے کر فلسطین شہر چلے گئے اور وہی پر رہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اسی لئے دن رات وہ اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما دے کئی سال گزر گئے لیکن بیٹے کی خوشی حاصل نہ ہوئی وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہونے لگے لیکن پھر بھی دل میں ایک امید تھی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا تو ضرور عطا فرمائے گا اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام چوراسی سالوں کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہتے کہ اے اللہ میں آج بھی آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں آپ مجھے بڑھاپے کا سہارا اور ایک نیک بیٹا عطا فرما دیجئے آخر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں چوراسی سالوں کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا بیٹے کی پیدائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کا نام اسمائل رکھا دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بیٹا جو ایک بوڑھے باپ کو چوراسی سال کی عمر گزرنے کے بعد بڑھاپے میں دیا گیا ہو تو اس بیٹے کی محبت اس بوڑھے باپ کے اندر کتنی زیادہ ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے رہتے اسے چومتے اور کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھوماتے اس کے ساتھ کھیلتے اور مزاک کرتے ابھی بیٹی کی پیدائش کا ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی بچوں کو خود سے دور کر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے کہ اے جبرائیل میں اپنی بیوی بچوں کو کہا لے جاؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ بتائے گا کہ آپ کو اپنے بیوی بچوں کو کہا بھیجنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اب بوڑھے ہو چکے تھے یہ سن کر بہت زیادہ گھبرا گئے کہ کیا اب مجھے اپنے اس پیارے بچے سے جدہ ہونا پڑے گا یہ بچہ تو ایسا ہے کہ جس کے لیے میں نے چوراسی سالوں تک دعائے مانگی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے اسی لیے وہ تو اللہ کے حکم کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم کل صبح میں انسانی شکل میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر آؤں گا آپ اپنی بیوی بچوں کو تیار رکھنا اور ایک اونٹ پر بیٹھ کر میرے پیچھے پیچھے چلنا جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں آپ کو اپنے بیوی بچوں کو ڈالنا ہے اگلے دن صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں اونٹ پر بیٹھ کر آگئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی حاجرہ کو بچے کو اونٹ پر سوار کیا اور پھر خود اونٹ پر بیٹھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اونٹ کے پیچھے چلنے لگے اونٹ آگے آگے چلتا جا رہا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ پیچھے تھا فلسطین سے نکل کر شہروں کے شہر پار ہوتے جا رہے تھے دن ہفتوں میں بدل گئے اور چلتے چلتے کئی ہفتے گزر گئے یہاں تک کہ ایک مہینے کے سفر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اونٹ کو لے کر عرب میں داخل ہوئے اس وقت عرب کی زمین پر دور دور تک کوئی نہیں رہتا تھا ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ ابھی بھی عرب کے کالے سیاہ پہاڑوں میں چلتا جا رہا تھا انسان تو کیا یہاں تو پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا چلتے چلتے حضرت جبرائیل علیہ السلام چار پہاڑوں کے بیچ پہنچے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے اور بیچ میں ایک وادی بنی ہوئی تھی پیارے دوستو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جس جگہ پر اپنا اونٹ روکا تو وہ وہی جگہ تھی جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے لیکن آج سے پانچ ہزار سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ کو لے کر اس جگہ پر آئے تھے تو یہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا اونٹ روکتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم آپ اپنی بیوی بچے کو اسی جگہ اتار دو اور پھر یہاں سے واپس چلے جاؤں یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم خاموشی سے آگ میں جلنے کے لئے تیار تھے اور فرمایا تھا کہ میرا اللہ میرے لئے کافی ہے لیکن آج جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم اپنے بیوی بچوں کو اس ویران جگہ پر چھوڑ دو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے کہ اے جبرائیل یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہاں تو نہ پانی ہیں اور نہ ہی خانہ میرے بیوی بچے یہاں کیسے زندہ رہیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اللہ کا یہی حکم ہے کہ آپ اسی جگہ پر اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر فلسطین واپس چلے جاؤ اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے لگے اپنے بچے اسماعیل کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آسو بہنے لگے شاید دل میں خیال آیا ہوگا کہ اب میں اپنے اس بچے سے جدہ ہونے والا ہو پتہ نہیں زندگی میں پھر اسے دیکھنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی جلدی لکڑیا جمع کر کے ایک جھوپڑی بنائی اور پھر اپنے بیوی بچوں کو اس چھوٹے سے گھر میں بٹھا کر اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور فلسطین کی طرف چل دئیے شوہر کو جاتا دیکھ بیوی حاجرہ پیچھے دوڑی اور روتے ہوئے پوچھنے لگی یہاں تو نہ پانی ہے نہ خانہ میں اور میرا بچہ ہم دونوں یہاں مر جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اپنی بیوی حاجرہ کو کوئی جواب دیتے کہ تب ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی حاجرہ کو کوئی جواب نہ دے اور خاموشی سے فلسطین کی طرف چلے جائے دوستو آپ اس بوڑھے باپ کا درد محسوس کر کے تو دیکھو کہ چوراسی سال میں ایک بیٹا ملا جو بڑھاپے کا سہارا بنتا اور آنکھوں کی تھنڈک ہوتا جسے دیکھ کر دل کو سکون ملتا لیکن آج یہ بوڑھا باپ اپنے بچے کو ایسے ویران علاقے میں چھوڑ کر جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور بی بی حاجرہ اپنی گود میں اپنے بچے اسماعیل کو لیا ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور روتی ہوئی پوچھ رہی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں میں آپ کے بغیر اس ویران علاقے میں کیسے زندہ رہوں گی میرا بچہ مر جائے گا آپ کو تو پتہ ہے نہ کہ یہ ہمارا پیارا بچہ ہمیں کتنی منتوں اور دعاوں کے بعد ملا ہے کیا آپ ایسے ہی اپنی اس بچے کو اس ویران علاقے میں چھوڑ کر چلے جائیں گے حضرت حاجرہ روتے ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے یہ باتیں یہ سوال کرتی جا رہی تھی لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ خاموش رہنا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام خاموش تھے اندر ہی اندر ایک توفان مچا تھا اور بیوی بچے کی یہ حالت دیکھ کر دل اندر سے رو رہا تھا لیکن اللہ کی خاطر زبان خاموش تھی بیوی حاجرہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ کوئی جواب تو دیجئے آپ اتنا خاموش کیوں ہیں ہمیں بتائیے تو صحیح کہ اب ہم کیا کریں گے اسی طرح حضرت حاجرہ اپنے شوہر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اونٹ کے پیچھے پیچھے نو کلومیٹر تک دوڑتی رہی اور اپنے شوہر سے بار بار سوال کرتی رہی لیکن حضرت عبراہیم خاموش تھے آخر ایک جگہ پہنچ کر حضرت حاجرہ جب بہت زیادہ تھک گئی تو اچانک خیال آیا کہ میرے شوہر تو اللہ کے نبی ہے اور وہ اپنی مرضے سے کوئی بھی کام نہیں کرتے تو کہی اللہ کا حکم تو نہیں ہے کہ مجھے اور میرے بیٹے اسمائل کو اس ویران علاقے میں ڈال دیا جائے یہ خیال آتے ہی حضرت حاجرہ نے اپنے شوہر حضرت عبراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اس جنگل اور پتھریلے علاقے میں چھوڑ دیا جائے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے زبان سے تو کوئی جواب نہیں دیا لیکن سر ہلا کر ہاں کہتے ہوئے کہا کہ ہاں اے حاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے حضرت حاجرہ نے جب یہ جواب سنا تو ان کے اندر اچانک ہمت آگئی اور انہوں نے تیز آواز میں پکار کر اپنے شوہر سے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جاؤ میرا اللہ مجھے ہلاک نہیں کرے گا وہ میری اور میرے بچے کی حفاظت ضرور کرے گا میں اپنے اللہ کے لیے ساری قربانیاں دینے کو تیار ہوں اتنا کہہ کر حضرت حاجرہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور اپنے شوہر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دیکھتی رہی حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اونٹ دھیرے دھیرے حضرت حاجرہ سے دور ہوتا جا رہا تھا اچانک حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اونٹ ایک پہاڑ پر چڑھ کر نیچے اترا تو حضرت حاجرہ کی نگاہوں سے شوہر کا اونٹ گائب ہو گیا اور بی بی حاجرہ اسی جگہ پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب مڑ کر دیکھا تو ان کی بی بی حاجرہ اب انہیں نظر نہیں آ رہی تھی تو دل بیچین ہو اٹھا اور آخوں سے آسو بہنے لگے اپنے اونٹ کو اسی پہاڑ کے نیچے روک کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ آپ ہی کے حکم پر میں نے اپنے بی بی بچوں کو اس بنجر اور ویران جگہ پر ڈال دیا ہے اے اللہ یہاں نہ پانی ہے نہ دانا مجھے نہیں پتا کہ میرے بی بی بچے یہاں کیسے زندہ رہیں گے لیکن اے اللہ تو انہیں پالنے والا ہے ان کی حفاظت فرمانا حضرت عبراہیم علیہ السلام فلسطین واپس چلے گئے اور حضرت حاجرہ اپنے بیٹے اسمائل کو لے کر دھیرے دھیرے اپنی جھوپڑی کی طرف بڑھنے لگی ہر طرف سناٹہ ہی سناٹہ تھا حضرت حاجرہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی اور محل کی شہزادی تھی لیکن آج اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا وہ اپنے بچے کو لے کر جھوپڑی میں پہنچی رات کا وقت ہو چکا تھا حضرت حاجرہ خاموش اپنے بچے کو گود میں لیے جھوپڑی کے باہر بیٹھی ہوئی تھی ہر طرف سناٹہ ہی سناٹہ تھا کالے سیاہ پہاڑ چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے دوستو وہ کیا منظر ہوگا کہ جب بی بی حاجرہ رات کے اندھرے میں اس ویران جگہ پر اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہوگی آسمان کے ستارے بھی آج بی بی حاجرہ کی بیبسی دیکھ کر رو دیے ہوں گے چاند بھی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کون عورت ہے جو اس ویران علاقے میں اکیلی بیٹھی ہے کالے سیاہ پہاڑ بھی بی بی حاجرہ کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ کیسی پریشان عورت ہے جو اس ویران علاقے میں اکیلی بیٹھی ہے اس علاقے میں تو چڑیا بھی پر مارنے نہیں آتی یہاں دور دور تک پانی اور خانے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو یہ بیچاری بیبس عورت کون ہے کہ جو اپنے بچے کو لیے بیٹھی رو رہی ہے دوستو یہ ہماری ماں بی بی حاجرہ تھی کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی تھی ایک عورت کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے وہ تو بیچاری چھوٹی سی مصیبت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے لیکن بی بی حاجرہ کو اللہ نے کیا سبر دیا ہوگا کہ وہ اس ویران علاقے میں اکیلی رات کے اندھیرے میں بیٹھی تھی ان کے سامنے تو صرف موت تھی حضرت حاجرہ بیچاری تنہا جان اس وقت بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی ہوگی اور سوچ رہی ہوگی کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسمائل کو مکہ کے اس ویران علاقے میں چھوڑ کر فلسطین چلے گئے تو حضرت حاجرہ بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اب میں اس ویران علاقے میں اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ اکیلے کیسے رہوں گی یہاں تو دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا ہر طرف سناٹہ ہی سناٹہ ہے حضرت حاجرہ اکیلی اپنے بچے اسمائل کو لیے ان پہاڑوں کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی رات کا اندھیرہ تھا ہر طرف ایک دہشت سی چھائی ہوئی تھی حضرت حاجرہ آسمان کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں آسو بھرے تھے دل ہی دل میں اللہ سے کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ میری اور میرے بچے کی حفاظت فرمانا میں ایک کمزور عورت ہوں اس ویران علاقے میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے حضرت حاجرہ کے پاس ایک گھڑے میں پانی بھرا ہوا رخا تھا اسی پانی کو خود پیتی اور اپنے بچے اسمائل کو بھی پلاتی آخر تین دنوں کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا اور پھر حضرت حاجرہ بہت پریشان ہو گئی کہ اب میرے بچے کو پانی کیسے ملے گا حضرت حاجرہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہاں آس پاس کہیں پانی نہیں ہے لیکن وہ اپنے بچے اسمائل کو پیاس سے تڑپتا کیسے دیکھ سکتی تھی اسی لیے ایک امید لے کر اٹھی اور اپنے بچے کو زمین پر لٹا کر سامنے صفہ پہاڑ پر چڑ گئی سوچا کہ اوپر جا کر دیکھو شاید کہیں پانی نہ آیا پھر بی بی حاجرہ دوڑ کر دوسرے پہاڑ مروہ پر چڑ گئی کہ شاید ادھر سے کچھ پانی نظر آ جائے لیکن پانی کا کہیں نام و نشان تک نہیں آ رہا تھا دوستو جب کسی پر مسیبت آتی ہے تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن آج اس مکہ کی سیاہ اور پتھریلی زمین پر ایک بے بس ماں جو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو پانی کے لیے تڑپتا دیکھ رہی تھی لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی حضرت حاجرہ آنکھوں میں آسو لیے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی کہ شاید کہیں پانی کا ایک کترہ ہی مل جائے تاکہ میں اپنے پیاسے بچے کو موت سے بچا سکوں لیکن وہاں تو ہر طرف سوخہ ہی پڑ رہا تھا حضرت حاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی اس لیے وہ تو بچپن سے محلوں میں پلی بڑی تھی شہزادیوں کی طرح تھی انہوں نے آج تک اتنی مشکل گھڑی نہیں دیکھی تھی بی بی حاجرہ ایک بار صفہ پہاڑ پر دوڑتے ہوئے جاتی کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائیں اور پھر دوڑتے ہوئے مروہ پہاڑ پر چڑ جاتی کہ شاید ادھر ہی پانی مل جائیں لیکن ہر بار مایوسی ہی ہاتھ لگتی جب بچے کا خیال آتا تو دوڑتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھنے آتی کہ میرا بچہ زندہ ہے یا نہیں پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح سے دوپہر ہو گئی دھوپ کی تیزی بڑھتی جا رہی تھی سورج نے دوپہر کے وقت مکہ کے پہاڑوں کو جلا جلا کر آگ بنا دیا تھا بی بی حاجرہ پیاس سے پریشان تھی اور ان کا بچہ بھی پانی کے لئے تڑپ رہا تھا تیز دھوپ میں ایک جھوپڑی کے اندر پڑا یہ معصوم بچہ رو رہا تھا اور وہ بیبس ماں ہر طرف دوڑ دوڑ کر پانی تلاش کر رہی تھی آخر حضرت حاجرہ ہار مان کر صفہ پہاڑ پر گر پڑی ان کے اندر اب پانی کو تلاش کرنے کی ہمت نہیں بچی حضرت حاجرہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی دور سے بچے کے رونے کی آواز اس بیبس ماں کے کانوں میں پڑ رہی تھی لیکن آج وہ اپنے پیاسے بچے کے لئے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی اپنے بچے کی یہ تڑپ دیکھ کر بی بی حاجرہ کی آنکھوں سے برابر آسو بہتے جا رہے تھے اور اللہ کے دربار میں یہ بیبس ماں بار بار فریاد کر رہی تھی کہ اے اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمانا آخر حضرت حاجرہ نے روتے ہوئے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی اسی لئے میں اسی پہاڑ پر پڑی پڑی پیاسی مر جاؤں گی اور میرا بچہ اس جھوپڑی میں پیاسا موت کی گود میں چلا جائے گا اے اللہ ہم بیبس ماں بیٹوں کی مدد فرما آخر مجبور ہو کر حضرت حاجرہ نے ایک پتھر پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے موت کا انتظار کرنے لگی لیکن بچے کے رونے کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی اور ایک ماں کیسے اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دور چھوڑ سکتی تھی اسی لئے پریشان ہو کر سر اٹھایا اور جھوپڑی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تو حیران رہ گئی بی بی حاجرہ نے دیکھا کہ جھوپڑی کے پاس کوئی انسان کھڑا ہے اور وہاں زمین سے بہت تیز پانی نکل رہا ہے یہ دیکھ حضرت حاجرہ جلدی سے جھوپڑی کے پاس پہنچی تو اچانک وہ انسان گائب ہو گیا اور حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ ان کے بچے اسمائیل کی ایڈیو کے پاس سے پانی نکل رہا ہے اللہ نے اپنے نبی حضرت اسمائیل اور بی بی حاجرہ کے لئے مکہ کے پہاڑوں سے پانی نکال دیا حضرت جبرائیل نے آ کر چھوٹے بچے اسمائیل کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم اپنی ایڈی زمین پر مارو اور پھر جیسے ہی حضرت اسمائیل نے اپنی ایڈی زمین پر ماری تو نیچے سے پانی نکلنے لگا اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ پہنچی ہے میرا اللہ ہم مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا اور وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی اور روتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے لگی بی بی حاجرہ نے اپنے پیاسے بچے کو پانی پلایا اللہ کے حکم سے جس جگہ سے پانی نکلا تھا تو وہاں سے برابر بہت تیزی سے پانی نکلتا جا رہا تھا تو حضرت حاجرہ نے کچھ مٹی اور پتھر کو ملا کر اس پانی کے چاروں طرف ایک منڈیر سی بنا دی اور ان کے اس عمل سے پانی اپنی جگہ رک گیا آج اسی چشمے کو زمزم کا کوہ کہتے ہیں زمزم کے کوئے میں آج تک کبھی بھی پانی ختم نہیں ہوا بی بی حاجرہ اپنے بچے اسمائل کے ساتھ اسی جھوپڑی میں دن گزارنے لگی وہ زمزم کا پانی پیتی اور آس پاس لگے خجور اور کچھ فل وغیرہ کھا کر اسی پر اپنی زندگی بسر کرتی کیونکہ ابھی وہاں پانی آ گیا تھا تو اب خجور بھی اور فل بھی وہاں آ رہے تھے کئی مہینے اسی طرح گزر گئے ایک بار ادھر سے بیس لوگوں کا ایک کافلہ گزرا کافلے کا سردار بہت اکل مند آدمی تھا اس نے آسمان پر ایک پرندے کو اڑتا دیکھا تو کہا کہ یہ پرندہ صرف پانی کے آس پاس ہی اڑتا ہے لیکن ہم جب بھی ان پہاڑوں کے پاس سے گزرے ہیں ہمیں کبھی بھی یہاں پانی نہ ملا پھر بھی میرا علم کہتا ہے کہ اگر یہاں پانی نہ ہوتا تو یہ پرندہ اس جگہ نظر نہ آتا اسی لیے جاؤ اور اس معاملے کی تحقیق کرو سردار نے اپنے میں سے ایک آدمی کو بھی دور گیا اور پھر پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو سامنے ایک پانی کا چشمہ جاری تھا اور اس کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لیے بیٹھی تھی یہ دیکھ وہ بہت حیران ہوا اور جلدی سے آ کر اپنے سردار کو بتایا کہ اے میرے سردار آپ کی بات سچ ہے سامنے ایک پانی کا چشمہ ہے جس سے پانی نکل رہا ہے اور ایک عورت اپنے بچے کو لیے اس چشمے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے یہ سن کر کافیلے کا سردار بھی بہت حیران ہوا کہ اس ویران علاقے میں ایک عورت کیسے رہ سکتی ہے وہ جلدی سے اس چشمے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ حضرت حاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل کو لیے پانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کافیلے کے سردار نے پوچھا کہ اے عورت تم کون ہو تو حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم کی بیوی ہو اور اللہ کے حکم پر انہوں نے مجھے ان پہاڑوں کے بیچ ڈال دیا ہے اللہ نے میرے اور میرے بچے کے لیے زمین سے یہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے اور ہم اسی پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں یہ سن کر کافیلے کا سردار بہت حیران ہوا اور اس نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ اے نیک عورت ہم اس پانی کے پاس ہی اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں اگر تم اجازت دو تو ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں آپ کے گھر کے آس پاس ہی اپنے گھر بنا لیں اور اسی جگہ پر آباد ہو جائیں حضرت حاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پر رہ سکتے ہو اور اس چشمے کا پانی بھی پی سکتے ہو لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہ چشمہ کسی کی جاگیر نہیں ہے اسے اللہ نے جاری کیا ہے اسی لیے اس چشمے پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرنا کافیلے کے سردار نے کہا کہ اے نیک عورت آپ ہماری طرف سے بلکل بے فکر رہیے ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے اور جتنا ہو سکے گا ہم آپ کی مدد کریں گے اور پھر ان سارے کافیلے والوں نے زمزم کے کوئے کے آس پاس ہی اپنے گھر بہت یاد کرتے اور اللہ سے دعائے کرتے کہ اے اللہ مجھے میری بیوی بچے سے ملنے کی اجازت دے اسی طرح ایک سال گزر گیا لیکن بیوی بچے سے ملنے کی اجازت نہ ملی ایک سال بعد اللہ نے مکہ جانے کی اجازت دے دی لیکن صرف بیوی بچے کو دیکھ کر واپس آنے کو کہا رکنے کی اجازت نہ ملی اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم بہت خوش ہوئے اور انٹنی لے کر مکہ کی طرف چل پڑے ایک مہینے کے سفر کے بعد مکہ کے اس ویران علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا تھا بیوی نے جیسے ہی انٹنی پر بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ جلدی سے گھر کے اندر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف کھڑے کھڑے ملنے کی اجازت دی گئی ہے انٹنی سے اترنے کی اجازت نہیں ہے شوہر کا یہ جواب سن کر حضرت حاجرہ بہت پریشان ہوئی لیکن پھر بھی خود کو سنبھالا اور دل ہی دل کہنے لگی کہ میں اپنے اللہ کی خاطر ہر پریشانی میں سبر کروں گی اس وقت حضرت حاجرہ کی گود میں ان کا دودھ پیتا ایک سال کا بچہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ سے کہا کہ مجھے میرا بچہ پکڑا دو تو حضرت حاجرہ نے اپنے شوہر کو بچہ پکڑا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کو گود میں لیا اور حضرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے اس وقت ملا تھا اور ملتے ہی اس سے جدائی ہو گئی جب اس بوڑھے باپ کو ملنے کی اجازت دی گئی تو وہ بھی سال میں ایک بار اور صرف کچھ ہی وقت کے لیے اور پھر حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم آپ پھر سے اپنے شہر فلسطین واپس لوٹ جائے اور اپنے بیوی بچوں کو اسی ویران علاقے میں اللہ کے سہارے چھوڑ جائے اللہ ان کی حفاظت کرے گا دوستو حضرت ابراہیم کے جاتے وقت ان کی بیوی حاجرہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی آپ خود محسوس کر کے دیکھیں کہ سال بھر یہ معصوم بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی اور جب شوہر آئے بھی تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اور انٹنی سے بھی نہ اترے اور کھڑے کھڑے ہی ملاقات کر کے واپس چلے گئے اگر وہ نہ آتے تو شاید سبر ہو جاتا لیکن آنے کے بعد پھر سے دل میں ایک آگ جل اٹھی شوہر کی یادے پھر سے تازہ ہو گئی اور آنکھوں میں آسو بھر آئے حضرت حاجرہ اس ویران علاقے میں کھڑی اپنے شوہر کو جاتا دیکھ رہی تھی وقت گزرتا گیا حضرت ابراہیم فلسطین میں اور ان کی بیوی حاجرہ اپنے بچے کے ساتھ اس ویران علاقے میں زندگی گزار رہی تھی اسی طرح سات سال گزر گئے اور حضرت اسماعیل پورے سات سال کے ہو گئے ان سات سالوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر دوبارہ مکہ واپس آنے کی اجازت نہ ملی اور وہ دن رات اپنی بیوی بچوں کو بہت یاد کرتے تھے سات سال کے بعد ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لئے قربان کر دو یہ دیکھ حضرت ابراہیم اٹھے اور اگلی صبحہ سو بکریہ اللہ کی خاطر قربان کر دی اگلی رات پھر سے وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کیلئے قربان کر دو حضرت ابراہیم اٹھے اور اگلے دن سو اونٹ اللہ کیلئے قربان کر دی تیسری رات پھر سے وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کیلئے قربان کر دو تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ اشارہ میرے بچے اسمائل کی طرف ہے کیونکہ مجھے دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے بچے اسمائل سے ہے اسی لئے شاید اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے اسمائل کو زبہ کر دو یہ خواب دیکھ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار چھوڑی لی اور پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چل دیے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بان نوے سال ہو چکی تھی دوستو آپ تھوڑا سا اس بوڑھے باپ کا درد محسوس کر کے دیکھیں کہ چالیس سال دعا مانگنے کے بعد ایک بچہ ملا اور پھر اس کے ساتھ رہنا بھی نصیب نہ ہوا کئی سالوں کی دعاوں کے بعد اس بچے سے ملنے کی اجازت ملی لیکن ساتھ میں حکم دے دیا گیا کہ اے ابراہیم تم اپنے بچے سے ملنا تو ضرور لیکن ساتھ میں ایک چھوری بھی لے کر جانا اور بچے سے مل کر اسے زباہ کر دینا اونٹنی کے ہر ہر قدم پر حضرت ابراہیم کے دل میں کیسے تیر چل رہے ہوں گے کہ ایک طرف اپنے دل کے ٹکڑے اور پیارے سے بچے سے ملنے کا شوق ہوگا تو دوسری طرف یہ خیال بھی ستا رہا ہوگا کہ میں تو اپنے بچے کو زباہ کرنے جا رہا ہو ادھر حضرت اسماعیل ہر روز اپنی امی حاجرہ سے پوچھتے ہوں گے کہ امہ جان میرے اببہ کون ہے وہ کہا ہے اور وہ مجھ سے کب ملنے آئیں گے حضرت حاجرہ اپنے پیارے بچے کو دلاسہ دیتی ہوں گے کہ بیٹا پریشان نہ ہو ایک دن تیرے اببہ ضرور آئیں گے اور پھر ہم سب مل کر ایک ساتھ خوشی و بھری زندگی گزاریں گے حضرت ابراہیم ایک مہینے کا سفر کر کے اپنی بیوی حاجرہ کے پاس مکہ پہنچے حضرت حاجرہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی حضرت اسماعیل نے بھی آج پہلی بار اپنے اببہ کو دیکھا تھا اسی لئے ان کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کو گلے سے لگایا اور پھر بیوی سے کہا کہ میرے بچے کو تیار کر دو میں آج اسے گھومانے لے جاؤں گا یہ سن کر بیوی بھی خوش ہوئی کہ چلو آج پہلی بار ہی سہی میرا بچہ اپنے اببہ کے ساتھ گھومنے جائے گا لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے بچے اسماعیل کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو بچہ ان دونوں میرا بیوی کے آنکھوں کا تارہ تھا آج اسے زباہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے حضرت حاجرہ نے جلدی جلدی اپنے بچے اسماعیل کو تیار کیا اور پھر حضرت ابراہیم اپنے بچے اسماعیل کو لے کر مینا وادی کی طرف چل پڑے حضرت اسماعیل بہت خوش تھے اور ہستے کھیلتے دوڑتے ہوئے اپنے اببہ کے ساتھ مینا کی وادی کی طرف جا رہے تھے حضرت ابراہیم اپنے بچے کو ہستا کھیلتا دیکھ کبھی تو خوش ہوتے اور کبھی ان کی آنکھوں میں آسو بھراتے کہ میں تو اپنے بچے کو زباہ کرنے جا رہا ہو پھر اللہ طالع کی حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لئے حضرت ابراہیم جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو جن کی عمر اس وقت سات سال یا اسے تھوڑی زیادہ تھی ان کو لے کر چلے شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا اے ابراہیم کہا کہ ایرادہ ہے آپ نے جواب دیا ایک کام سے جا رہا ہو اس نے پوچھا کیا آپ اس مائل کو زبا کرنے جا رہے ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کرے شیطان بولا جی ہاں آپ کو دیکھ رہا ہو کہ آپ اس کام کے لئے چلے ہے آپ سمجھتے ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے حضرت ابراہیم نے رشاد فرمایا اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل کی امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی کے پاس آیا اور ان سے پوچھا ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہا گئے ہے جواب دیا وہ اپنے کام سے گئے ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی نے فرما کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کرے شیطان نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہے کہ اللہ عزو جل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی نے رشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اس طرح بہکانی کی کوشش کی لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے زباہ کرنے جا رہے تو بہت اچھا کر رہے جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانی میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سات کنکریہ ماری کنکریہ مارنے پر شیطان اپنے راستے سے ہٹ گیا یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر پاس پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر سات کنکریہ ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا شیطان کو تین مقامات پر کنکریہ مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی ہاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریہ مارتے ہے کچھ یوں الفاظوں میں آیا ہے اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھا میں تجھے زبا کرتا ہو اب تُو دیکھ تیری کیا رائے ہے فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا ترجمہ کنزل ایمان ہے اے میرے باپ کیجئے آپ کو جس بات کا حکم ہوتا ہے خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے سابر یعنی سبر کرنے والا پائیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کیا کہ ابو جان زبا کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکو کیونکہ مجھے در میرے سواب میں کمی نہ ہو جائے اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھئے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان گمگین نہ ہو چھوری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے یعنی گلہ فوراں کٹ جائے کیونکہ جان کے پاس جائے تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری کمیز انہیں دے دیجئے اس سے ان کو تسلی ہوگی اور سبر آ جائے گا حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے مددگار ثابت ہو رہے ہو پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باند دیا اپنی چھوری تیز کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھوری چلا دی لیکن چھوری نے اپنا کام نہ کیا یعنی گلہ نہ کٹا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور ہم نے اسے ندا فرمائی اے ابراہیم بے شک تُو نے خواب سچ کر دکھایا ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوں کو بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا زبہیہ اس کے فدیے میں دے کر بچا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے کیلئے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کی حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک میندھا یعنی ایک دنبا لیے تشریف لائے اور دور سے انچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے اللہ عزو و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں میندھا بھیجا گیا ہے لہذا الحمد اس کے بعد سے ان تین پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پورا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ہر ایک چیز ہم نے بہت باری کی اسے اچھی طرح سے سمجھائی ہے امید کرتے ہیں آپ لوگ اسے شیئر ضرور کریں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم